السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ درس حدیث کا جو سلسلہ ہمارا چلنا ہے اس میں آج یہ کتاب الیمان کی حدیث نمبر گیارہ ہے اور یہ حدیث جو ہے بڑی اہمیت کی حامل ہے اس معنیٰ کر کہ اس حدیث کو لے کر لوگوں میں پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ اسلام تلبا کے سور سے پھیلائے پہلے اس حدیث کی تلاوت کریں گے پھر اس کا تلجمہ پھر اس کے انشاءاللہ مختصر سی تشریف بقدر ضرورت آپ سامنے عشق جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم وعنی بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اقاتل الناس حتی يشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ویقیم الصلاة ویؤت الزکاة فاذا فعلو ذالک عاصم مننی دماؤہم وانوالہم اللہ بحق الاسلام وحسابہم على اللہ متفقن حالی یہ دی بات بخاری اور مسلم میں ہیں یہاں تک تو الفاظ میں دونوں ہی کتابیں امام بخاری اور مسلم رحمت اللہ علیہ میں یہاں تک تو دونوں متفق ہیں مگر مسلم شریف کے اندر یہ جو کلمہ ہے اس کا ذکر نہیں ہوا ہے تو یہ تو ہو گئی تلاوت اب آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اس کے راوی ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد تنیا مجھے اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ حکم دیا گیا کہ میں کفار سے اس وقت تک جنگ کروں جب تک کہ وہ اس واعت کی گوائی نہ دیں کہ اللہ کی سبب کوئی معبود نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسولیں نیس نماز پڑھیں اور زکاة دیں پس جب وہ ایسا کرنے لگے تو انہوں نے اپنی جان و مال کو مجھ سے بچا لیا ہاں جو باز پرس اسلامی ذابطے کے دہت ہوگی وہ اب بھی واقعی رہے گی اس کے بعد ان کے باطن کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے یعنی باطن کا کیا معاملہ بلہ تعالیٰ جانے تو یہ اس حدیث کا ترجمہ ہو گیا اس کی مختصر تھی تشریح کرتے ہیں پھر جو اعتراض ہیں اس پر جوابات پیش کریں گے نبی قدیم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا انوقاتر الناس لوگوں کا لفظ ہے میں نے کفار کا اس لیے ترجمہ کیا کیونکہ جو جنگ ہوتی ہے وہ مسلمانوں سنیم ہوتی ہیں ایک بات کہ کفار سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ جیسے وہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں ایک بات دوسری بات وہ یہ کہیں وہ نماز پڑھنے لگیں تیسری بات وہ زکرہ صدا کرنے لگیں یہ تین کام کر لیں تو پھر جنگ نہیں ہوگی ٹھیک ہے کہتے ہیں اللہ و حق الاسلام مگر اسلام کے حق کی وجہ سے یعنی یہ تین کام کر لیں تو اس کے جانمال ہم سے محفوظ ہیں اگر مگر یہ کہ اسلام کا کوئی حق اگر اس نے کسی کو قتل کر دیا تو کسی آسان اسے قتل کیے جائے گا یا اس نے کوئی ایسا کام کیا ہے جس کے بدلے میں اس کی جان یا اس کا مال حلال ہو جاتا ہے تو پھر وہ تو رہے گا یعنی مسلمان ہو کر دیا اگر وہ کوئی ایسا کام کرتا ہے یہ تو اس کا مطلب ہو گیا اللہ بحق الاسلام کا وحی صاحب وعالاللہ کا مطلب یہ ہے کہ ظاہراً وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے ظاہراً اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس سے نہیں لڑیں گے اس سے جنگ نہیں کریں گے اس کو پریشان نہیں کریں گے کسی بھی طریقے سے یعنی اس کو چھیڑیں گے نہیں اس سے ہمیں کوئی مطلب ہی نہیں ہے لیکن وحی صاحب وعالاللہ کا مطلب یہ ہے کہ باطن میں اس کے کچھ اور ہوں یعنی ظاہراً وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے دل میں کفر چھپائے بیٹھائے دل میں مسلمان نہیں ہیں یعنی دل میں اسلام کی برائی سکتا ہے تو پھر اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سفردہ اللہ تعالیٰ اس کو جانے ہمیں دلوں کے حال جاننے کی ضرورت نہیں اور ہمیں دلوں سے مطلب ہی نہیں ہے ہم لوگوں کے دلوں میں جھاکنے والے نہیں ہیں نہ جھاکتے ہیں وہ جو زبان سے کہے گا ہم اس کا اقرار کریں گے اور اس کو مانیں گے جو زبان سے وہ اقرار کرے گا اس کو تسلیم کریں گے یہ تو مختصر تشریع ہو گئی اب اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ یہاں پر یہ حکم ہے کہ میں لوگوں سے قتل کروں لوگوں سے جنگ کروں کب تک جب تک کہ وہ کلمان پڑھ لیں یہاں تک یہ لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے یعنی اس پر یہ پروپیگیٹ کیا جاتا ہے کہ یہ دیکھو اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ جب اس کو لڑو مارو جب تک کہ وہ کلمان پڑھ لیں تو اس سے ایسا پروپیگیٹ کیا جاتا ہے گویا کہ دنیا میں جب تک ایک بھی کافر زندہ ہے سب کو مارو قتل کرو جب تک تو کلمانا پڑھ لیں حالکہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا اچھی طرح سے اس سے پہلے ایک چیز سمجھیں اس کا مطلب یہ کیوں نہیں ہے یہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ مطلب اگر اس کا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حکومت آئی یعنی جب دیاست مدینہ بنی اس کے بعد خلافہ راشلین کا دور اس کے بعد اور مسلمانوں کا دور اس کے بعد آخر میں خلافت عثمانیہ کا دور کئی سو سال تک اسلامی حکومت رہی مسلسل تو کیا ان دور میں کہیں پر بھی غیر مسلم موجود نہیں تھے ایسا تو نہیں ہے اگر یہ ہوتا ہے اس حدیث کا مطلب کہ جو بھی غیر مسلموں سے مارو یا پھر کلمہ پڑھا یہی مطلب ہوتا تو کیا اس دور میں کہیں پر غیر مسلم نظر آتے ہیں مسلمانوں کے سوا پھر تو مسلمان یہی کر رہے ہوتے کہ جو نظرات اگر مسلم اس کو مار دے رہے ہوتے ہیں ایسا ہوا ایسا نہیں ہوا اس کے بعد بھی آج تک ایسا نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے اس کو اچھی طرح سمجھیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنگ کی جائے اس کا مطلب جنگ بندی کو بتایا جانا ہے کہ جنگ بندی کب ہوگی اچھا کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے یا کسی بھی بات کو سمجھنے کے لیے یہ چیز سمجھنا ضروری ہے کہ ہم اس کی جیز نہیں اور اس کی صیرت کے بارے میں کتنا جانتے تب اچھی طرح سمجھ آئے تھا یہ جنگ کرنے کا حکم کیوں ہوا تھا مسلمانوں کے پہلے یہ سمجھیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت و تبلیغ شو کی تو مکہ تل مکرمہ میں 13 سال تک مسلسل دعوت و تبلیغ کی جس میں کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو عیزہ پہنچائی تکلیف دی یہاں تک کہ طائف کا جو واقعہ ہے وہ آپ کے سامنے اور اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہوان ہو جاتے اس کے بعد بھی تلوار اٹھا کر بدلہ لینا یا ان سے جنگ کرنا تو بہت دور کی بات کبھی ان کو بدعا بھی نہ دی اسی طرح تقریباً دو سال مدیت المنبرہ میں بھی ایسا ہی ہوا لیکن ان کو اجازت کب دی گئی ہے کب اور ان کو اجازت دی گئی حکم نہیں دیا گیا جنگ کا یہ دیکھیں آپ جب خود ان لوگوں نے پھر مدینہ جانے کے بعد بھی جہاں ہفشا چلے گئے وہاں بھی ان لوگوں نے مسلمانوں کو گھیرنا شروع کیا اور کوشش پوری کی کہ ہفشا میں جو لوگ ہیں ان کو بھی مار دیا جائے پکڑ کر جو مدینہ پہنچ گئے ان کو بھی بارے میں یہ کوشش کی کہ ان کو مار دیا جائے پھر جب وہ مدینہ پہنچ گئے وہاں سکون سے رہنے پھر وہاں پر کفارن جنگ مسلط کرنا چاہیے مسلط کی اس کے بعد یہ آیت ناظر جو سورہ حج کی آیت ہے اجازت دے دی گئی ہے ان لوگ یہ نہیں کہ ان کو حکم دے دیا گیا اجازت دے دی گئی اجازت کا کیا مطلب ہوتا ہے آپ سمجھتے ہیں یعنی ان لوگوں پر ظلم اتنا کیا گیا کہ وہ اجازت مانگ رہی تھے بدلہ لینے کی وہاں مقہ میں مانگی اجازت کہ ہم ان سے بدلہ لیں مناہ فرمادیا کہ نہیں بدلہ نہ لو اب اجازت دی گئی کیوں اجازت دی گئی فرمایا جا رہا ہے کہ اس لیے کہ ان پر ظلم کیا گیا اس لیے ان کو اجادت دے دی گئی کہ وہ آپ اپنا بدلہ لے کیا ظلم کیا گیا کہ انہیں بغیر کسی حق کے ان کے گھروں سے نکال دیا گیا اس سے بڑا ظلم ہو سکتا لوگوں کو جان سے مارا گیا لوگوں کو غرب دیتوں پر لٹایا گیا کوئلوں پر لٹایا گیا بہت سارے ظلم کی داستان ہے گستیت کا جو شپٹرش اللہ ہے اس میں آپ سن لیں گے تو اس وجہ سے ان کو اجادت دی گئی ان کی خطا ان کی غلطی کیا تھی صرف یہ کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے اس وجہ سے بردل کیا گیا تو اب ان کو اجادت دی گئی اجادت دی گئی جنگ کرنے کی کہ اب ان کفار سے جنگ کر سکتے ہیں پہلے یہ اجادت تھی یہ دفاعی تھی دیفینس کے لیے تھی ان سے جنگ کر سکتے ہیں اچھا کب تک کریں مسال کے دور پر اجرے سے جنگ چھڑی ہوئی ہے اجرے سے کفار مکہ ہیں اجرے سے مسلمان ہیں تو کیا مسلمان سارے کافروں کو جنگ میں نپٹا دیں یہ نہیں ہے حکم بلکہ یہ ہے کہ ان سے بھی جنگ جب تک کرنا ہے جب تک یہ اگر کوئی جنگ کے دوران یا تو یہ خود ہڑی جائے تو یہ مسئلہ نہیں اگر جنگ کے دوران کوئی اسلام قبول کر لیتا ہے تو پھر اس کو مارنا نہیں ہے یہ حکم ہے یہ سمجھائے جارہا ہے کہ یہاں تک اس سے مقابلہ کرنا ہے لڑنا ہے کہ وہ کلمہ اگر پڑھ لے تو روک لینا ہے تلوار یہ مطلب نہیں ہے کہ اسے مارنا ہے تلوار پڑھا کے زور پر کلمہ پڑھانا ہے ایسا تو ایک بھی باقیہ نہیں ہوا میں نے پہلے بھی پیش کی اور آپ کو ابھی کہہ رہا ہوں کہ آپ جتنی بھی جنگیں ہیں جنگ اہد ہے جنگ بدر ہے جنگ حریر ہے جنگ یمامہ ہے جنگ یرموک ہے کچھ بھی اٹھا وہاں آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ مسلمانوں نے جو کافر ان کے ہاتھ آئے تھے جو فتح حاصل کی تھی جنگوں میں وہاں پر ان کو قیدی بنا کر ان کو کہاو کہ کلمہ پڑھو نہیں مار دیا جائے گا اور نہ پڑھا ہو تو مار دیا ہو ایسا نہیں ہوا ہے بلکہ قیدیوں کا آزاد بھی کیا ہے قیدیوں کو بدرہ لے کر جرمانہ لے کر جو وہاں آج بھی شلتا ہے لے کر آزاد بھی کیا ہے اور فری میں بھی آزاد کیا ہے بالکل بنا کسی جرمانے کے آزاد کیا ہے ایسا تو آج بھی نہیں ملتا تاریخ میں بہرحال تو وہاں یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ اگر ادھر سے جنگ ہو رہی ہے ادھر سے کافر لڑا آئے ادھر سے پلی قوم لڑا دی اور اگر وہ اسلام قبول کر رہتے ہیں این جنگ کے موقع پر تلوار کے نیچے بھی تب بھی اسے نہیں ماننا اس کے واقعات ہیں حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قلباً واقعہ ہے کہ انہوں نے جہینہ قبیل جوہینہ کے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا وہ کیوں ویسا تھا جنگ چل رہی تھی مقابلہ بازی ہو رہی تھی اس نے جس وقت وہ تلوار کی زد میں آیا بالکل اس وقت اس نے قلمہ پڑا تو ان کو یہ خیال ہوا کہ شاید اس نے اپنی جان بچانے کے لیے قلمہ پڑھائے اور انہوں نے اس کو قتل کر دیا جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات تین مرتبہ اس طرح یہ قلمہ دھو رہا ہے کہ تم نے مطلب اس نے قلمہ پڑھ لیا تم نے پھر بھی ایسا کیا تم نے پھر بھی اس کو قتل کر دیا تم نے پھر بھی اس کو قتل کر دیا حضرت عسام بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے خیال ہوا کہ کاش میں مسلمان ہی آج ہوا ہوتا یعنی اتنا سخت یہ کام ہو گیا کہ وہ زبان سے کہہ رہا تھا ہمیں مال لینا چاہیے تھا ایسے ہی اور بھی بہت سارے واقعات ہیں کہ جسے انہوں نے این موقع پر اسلام کو قبول کیا ہے اور پھر ان کو چھوڑ دیا گیا تو یہ یہاں یہ حکم نہیں دیا جا رہا ہے بلکل بھی کہ لوگوں کو مارا اور قلمہ پڑھاؤ بلکہ حکم یہ ہے کہ اگر کسی سے جنگ ہو رہی ہے اور وہ اگر این جنگ کے موقع پر بھی قلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا اس کو قتل نہیں کیا جائے گا یہ تو اس جملے کی تشریح ہو گئی اب مسلمانوں کے لیے خاص طور پر یہ بات ہے جو آ گیا رہی ہے کہ کسی کے جان اور مال کو محفوظ ہونے کے لیے یہاں تین چیزیں بتائی گئی کیا کلمہ تحید دوسرا نماز پڑھتا ہو تیسرا یہ تین چیزیں بتائی گئی ہیں تو پہلے کی بات ہو گئی وہ کس زمن میں ہیں کیا ہے وہ ساری بات رکھ لی اسی جملے سے ویقیم السلاح تھے محادثین کے درمیان فقہہ کے درمیان ایک بحث چڑھ دی کہ کیا نماز کو چھوڑ دینے والا مسلمان رہتا ہے یا نہیں کیونکہ مسلمان انہیں کے لیے یہاں تین شرطیں بتائی گئی تو کیا نماز کو چھوڑ دینے والا مسلمان رہتا ہے یا نہیں کیا اس کا جان مال محفوظ رہتا نہیں اسی اختلاف پر یہ بات تو صاف ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کا منکر ہو تو پھر وہ مسلمان نہیں ہے مرتد ہے اور اس کا حکم وہی ہے جو مرتد کا حکم ہے اب بات یہ آتی ہے اگر کوئی نماز کا منکر تو نہیں ہے لیکن نماز پڑھنے میں سستی کرتا ہے نماز پڑھتا نہیں ہے نماز کو فرض تو جانتا ہے لیکن نماز پڑھتا نہیں ہے جیسے کہ آج کل ہمارے تمام بہاجی ایسا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے اس بارے میں فقہہ کے اختلاف ہوا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز کو چھوڑ دینے والا مرتد ہو جاتا ہے کافر ہو جاتا ہے اور واجب القتل ہے اور اس کو قتل کیا جائے گا امام شافعی امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کافر تو اگلچہ نہیں ہوتا لیکن اس کی سزا یہی ہے کہ اس کو قتل کیا جائے کیونکہ اس نے اتنا بڑا جرم کیا ہے لیکن امام ابو حنیفر رحمت اللہ علیہ کا موقف اس کے علاوہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو قتل تو نہیں کیا جائے گا لبتہ جیل میں ڈال دیا جائے گا جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے اگر توبہ کر لے تو اس کو رہا کر دیا جائے گا جیل میں اس کو ڈالا جائے گا اور ہر نماز کے وقت کیونکہ وہ نماز نہیں پڑھے گا اب جب نماز کا وقت آئے گا ایک تو یہ ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا یہ گناہ کر رہا ہے اس وجہ سے اس کو جیل میں ڈالا جائے گا اب جب نماز کا وقت آئے گا تو پھر جب وہ ایک اور نماز کے وقت ایک اور نماز نہیں پڑھے گا تو پھر یہ ایک اور گناہ ہے تو اس وجہ سے اسے ہر نماز کے وقت کوڑے مارے جائیں گے یہاں تک کہ وہ توبہ کر لیں یا پھر مر جائیں خلاصہ یہ ہے کہ چاروں فقہ اس بات پر متفق ہیں کہ جو نماز کو چھوڑتا ہے بلا کسی عذر کے اس کی جو سزا ہے وہ قتل ہی ہے چاہے پھر وہ کسی بھی طریقے سے اور اس کو مسلمان مان کرو یا کافر مان کرو وہ بحث الگ ہے تو ہمیں مسلمانوں کو فکر نہیں کرنا چاہیے کہ نماز کا چھوڑ دینا کتنا بڑا گناہ ہے بہرحال اب یہ بات کہ اللہ کہاں گیا جملہ کہ اللہ بھی حق الاسلام اس کی تو تشریح کر دی میں نے یا ایک چیز اور آپ کو بتاتے چلیں یہاں پر لفظ عمرتو کہ مجھے حکم دیا گیا حکم کس نے دیا تو ایک اصول اور ایک ذابطہ یاد رکھیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمرتو کہ مجھے حکم دیا گیا تو ظاہر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکم اللہ رب العزت کی جانب سے ایسا ہی قائدہ ہے جب صحابہ یہ فرماتے ہیں عمرنا ہم کو حکم دیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیا گیا تھا اللہ تعالی ہم سبھی کو پابند نماز بنائے نماز میں سستی کرنے سے ہماری حفاظت فرمائے ہماری گناہوں کو معاف فرمائے اور دین پر صحیح ترین قصے عمل کرنے والا بنائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ